اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میرے گاب سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ بڑی خبریں بتانے والا ہوں پچھلے چوبیس ہنٹے کی کرونا وائرس ریپورٹ اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ ہے جو کہا فرانس کے پروڈکٹ کو لے کر آ رہی ہے اور اس سے الگ بھی کچھ لوگ گرفتار کیا گیا ہے سب ہی کے بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے بلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر آپ پہلی ہو رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ایسا بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں اگر آپ کے مائن میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوشن یا سوال وغیرہ چل رہا ہو تو کمنٹ بوکس کھولا ہوئے انشاءاللہ آپ اس میں کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کمنٹ بندہ کرتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں نولیج رکھتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جانتے ہیں تو آپ ان لوگ کو بھی جواب دے سکتے ہیں اور میں بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا تو آپ ضرور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے سب سے بڑی اپڈیٹ کے بارے میں بڑھتے ہیں جو چوبیس گھنٹی کورونا ویرس ریپورٹ آ رہی ہے دنیا بھر کی پہلے کوئیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں چھے سو بچان میں نئے کیسز آئے ہیں اور مرنے والوں کی جو سنکھیہ ہے وہ چار بندوں کی ہے ٹوٹل کیسز ہو چکے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار نو سو ستائیس اور جو ٹوٹل کی سنکھیہ ہو چکے ہیں مرنے والوں کی وہ ساتھ سو چوالیس ہو چکے ہیں اگر دیکھا جائے تو کل کے مقابلے آج جو ہے مرنے والوں کی سنکھیہ اور گورونا ویرس کے کیسز جو ہے کم ہے کیونکہ کل تھی دس اور آج ہے چار اور کل جو کیسز آئے تھے آٹھ سو کچھ آئے تھے اور چھے سو بچان میں آ جائے ہیں چھے سو ستر جو ہے ریکبری ہوئی ہیں جو اس گھنٹے کے اندر اور ٹوٹل جو ریکبری ہو چکے ہیں وہ ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو دس ہو چکے ہیں جس میں کے بعد کریں ٹیسٹ کی پانچ سار ایک سو چورال میں ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹوٹل ٹیسٹ جو ہو چکے ہیں وہ آٹھ لاکھ ستر ہزار سات سو چوان ہو چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جو ایکٹیو کیس ہیں اور جو سیریس کیس ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیریس کیس کی ایک سو تیش سیریس کیس ہیں اور جو ایکٹیو کیس ہیں ابھی بھی جو ہسپیٹل کے اندر ایڈمنڈ ہیں وہ ہیں آٹھ ہزار تیہتر کیسز تو یہ تھی پچھلے چھوز ہنٹے کی کرون وائرس ری بورڈ اگر آپ دی کسی طریقے سے باہر نکلتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو سابدھانی برتنی ہے اور سب سے پہلے اپنا مارکس وغیرہ کا ضرور یاد رکھنا ہے اور آپ کو ضرور یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی پنیلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے ادھر بھائی آپ یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ پہ کافی بڑا جیروانہ لگایا چاہ سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر کی جو کرون وائرس کی ریپورٹ آ رہی ہے سب سے پہلے جو نمبر برن پہ ہے وہ ہے یو ایس سے جس میں کے ہو چکے جو کرون وائرس کے کیسز ہو چکے ہیں ستاسی لاکھ ستاسی لاکھ چھپن ہزار چالسو باسٹھ اور دوسرے نمبر پہ ہے انڈیا انڈیا کے اندر ہو چکے ہیں اٹھتہ لاکھ پندرہ ہزار چالسو بیس اور اسمین کے اندر ہو چکے ہیں گیارہ لاکھ دس سیار تین سو بیتر اور فرانس کے اندر ہو چکے ہیں ایک دس لاکھ چار ہزار دس لاکھ اکٹالیس ہزار پیچھتر اور یوکی کے اندر ہو چکے ہیں آٹھ لاکھ تیس سیار نو سوٹھان میں اٹلی کے اندر ہو چکے ہیں چار لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو انتر بنگلہ دیس کے اندر ہو چکے ہیں تین لاکھ ستانو ہزار بانسو ستائیس فلیپنز کے اندر ہو چکے ہیں تین لاکھ سرسٹھ ہزار آٹھ سو انیس اور پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں تین لاکھ ستائیس ہزار ترے سٹھ یہ تھے جو لاکھوں میں کیسز تھے سبھی کنٹریوں کے میں نے اس لیے آپ کو بتانا بہترین سمجھا تاکہ آپ لوگ کو کوئی معلوم ہو سکے کہ کونسی کنٹری کونسی نمبر پہ ہے یہ جو ہے میں آپ کو جتنے ابھی تلک کرونا وائس کے کیسز ہو چکے ہیں کسی بھی کنٹری میں تو وہ ریپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ لوگ بھی اسی چیز سندازہ لگا سکیں ابھی کونسی کنٹری کونسی نمبر پہ ہے اب بات کرتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو آ رہی ہے فرانس کے حوالے ساری ہے قوید نے جو ہے ایک بڑا اعلان کیا ہے جو لوگ فرانس کا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں یا فرانس میں جو فرانس کے پروڈکٹ ہیں ان کو بائی گوٹ کرنے کی جو بات چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے اگر آپ بھی فرانس کا کوئی بھی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں کسی بھی دریقے سے تو آپ اس کو نہ یوز کریں کیونکہ یہ کوئی سرکار کا کہنا ہے اور اس کو وہاں سے جلد سے نکالا جارہا ہے حالانکہ اس بارے میں بات جو ہے کوئی سعودی عرب کے اندر بھی چل رہی ہے اور اس چیز سے سعودی عرب بھی جو ہے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس پروڈکٹ کو لے کر اپ ڈیٹ دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے لوگوں کے گرفتاری کی حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی جو ہے کافی زیادہ چیکنگ غیرہ چل رہا ہے چاہے آپ کا خیطان ہو جلے والسوے گو مبولہ ہو یا جہرہ ہو کسی بھی ایریا میں اگر آپ رہتے ہیں خاص کر کے جہاں پر ویسلر لوگ رہتے ہیں جو لوگ وہاں پہ کام کرنے والے رہتے ہیں کچھ ایریا ایسے ہیں جن میں زیادہ کام کرنے والے رہتے ہیں تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے ریڈ وغیرہ ماری جا رہی ہے اور پوری 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 بیلنگ میں چیکیوں غیرہ کیے جا رہے ہیں تو اگر آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس میں سیویل آئی ڈی ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا سیویل آئی ڈیا ایکشپائر ہوگیا ہے تب بھی آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کو دس سے پندرے دن کی اندر یہ پھر جلدی ہی آپ کو culport کر دیا جائے لیکن ابھی جو ہے فلائٹ وغیرہ جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے فلائٹ ہے لیکن آپ کو اگر جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے تو لگ سکتا ہے آپ کو دس سے پندرے دن لگ سکتے ہیں تو دھیان رکھئے گا کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو سیویل آئیڈی ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے کہیں بھی آپ کام کرنے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ کہیں بھی گھومتے ہیں تو پریشانی نہیں ہے لیکن کام جو کریں گے آپ جو سیویل آئیڈی کا جو ویزا آپ کا جس کام کا ہو وہی کام کریں گے تب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے ادربائی آپ دوسرا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے کسی بھی طریقے سے تو بھی آپ کو بڑی پریشانی آ سکتی ہے کیونکہ ابھی جو ہے پولیس جو ہے الگ الگ جو ہے اسی کام کے لیے جو ہے تینات کیے گئے ہیں الگ الگ جگہوں پہ پورے قویت کے اندر جو ہے لوگ اسی کام کے لیے تینات کیے گئے ہیں کون سے لوگ کہاں پہ کام کرتے ہیں کتنا کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے قویت کے اندر چھانا بھی نہیں چل رہی ہے اور سادہ بڑتی میں لوگ جو ہے گھوم رہے ہیں اور اگر آپ دکان پہ یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مول وغیرہ میں یا کسی بھی شوپنگ مول وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو بھی آپ کو صاف دھانی بردنی ہے سب سے پہلے جو ہے مارکس وغیرہ کا آپ کو یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد میں سوسل ریسنسی کا پورا خیال لکھنا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کو صاف صفائی رکھنی ہے اپنی ایریے کے پاس میں کیونکہ ابھی جو ہے ان چیزوں پہ خاص کر کے دھیان دیا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس میں کہیں بھی گندگی پائی گئی اور دیکھ لیا گیا آپ اس میں سامل تھے کسی بھی طریقے سے گندگی ہے فلانے میں تو آپ پہ تب بھی جروانہ پڑ سکتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ اس لیے بتانا آپ کو ضروری ہے اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح چیزیں سمجھ میں آ سکیں اور جو بھی گلتیاں کرتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی گلتیاں جن کو آپ اگنور کر دیتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی یہ گلتی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پولیس پکڑ دیتی ہے تو وہی گلتی کی آپ کو پینلٹی جو ہے کئی سو کیڈی کی بھرپائی ہو سکتی ہے اور ادربائی کسی بھی طریقے سے آپ اگر ان گلتیوں کو اگنور نہیں کریں گے اگر دیکھیں گے ہاں وہ یہ گلتی ہو رہی ہے مجھے اس سے بچنا چاہیے تو آپ کو یہ سارا لوس نہیں ہوگا تو دھیان رکھئے گا کوئی سوے ایریے میں کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں جو آپ کا کام ہے جس کام کا آپ کا ویزا ہے تو اسی کام پہ آپ جو ہے ہونے چاہیے اگر آپ کا سیویل آئی ڈی ویلیڈ ہے تو آپ کام کریے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کام دوسرا ہے سیویل آئی ڈی دوسرا ہے آپ انہیں ویزا کہیں اور سے نکلوایا اس دوران آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو آپ کو کافی جو ہے پریشانی آنے والی ہے تو یہ اس لیے ہے مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ اس چیز کو بھی لے کر کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں تو ہمارا ویز نمبر ویزا ہے ہمارا اٹھارا نمبر ویزا ہے ہمارا وائز نمبر ویزا تو ہمیں کوئی پریشانی آئے گی یا نہیں آئے گی ہمیں ضرور بتائیے گا اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگ کو کوشن دیکھیں تو میں نے سوچا کیوں نہیں ویڈیو میں ساری چیزیں کلیر کی جائیں کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ویڈیو میں ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں اس چیز کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہمارے باس میں رہے گی تو ہمیں کوئی بھی پریشانی نہ آسکے تو امید کرتا ہوں جو بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی وہ ساری چیز سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو اگر آپ کسی بھی طریقے سے قویت کے اندر کام کرتے ہیں یا قویت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ابھی نئے ویڈیو کا تو کوئی بھی ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہے کب اپن ہوگا کب نہیں اپن ہوگا اور جو اولڈ ویڈا جن کے لگ چکے ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے جو نئے ویڈا ہیں مگر لگ چکے ہیں تو ان کے لئے ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور مشکل ہی ہے جو کیا ان لوگوں کو اب بھلائے جائے کیونکہ اولیڈی قویت سے جو ہے لوگ ایک لاکھ ساٹھ آزار کے قریب جو ہے نکالے جا رہے ہیں جو انہیلسکلڈ ورکر ہیں ان کو نکالنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے جو نئے ویزا پہ لوگ بھلائے جا رہے تھے ان کو بھی جن کے پاسپورٹ ای سی آر ہوں تو ان کو اب نہ بھلائے جائے تو یہ تھی بڑی اپ ڈیٹ سوچے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پہ پہلی واہ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر کسی بھی طرح کا آپ کی مائنڈ وکوشن وغیرہ چل رہا ہو تو کمنٹ بوکس لکھا ہے آپ ضرور وہاں پہ جو ہے لکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا تو چھلیے پھر ملیں گے اس نئے ویڈیو میں دب تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں امیری فیملی والو خیر لکھیں میٹے کیر بائی بائی